السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اور غلط کاموں میں پڑ گئی ہے اور آپ پریشان ہیں تین قرآنی وزائف آپ کو بتائیں گے جن کے پڑھنے سے آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی انشاءاللہ پہلا قرآنی وزیفہ نوٹ کیجئے سورہ یوسف روزانہ اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں فرمان ہونے کی صورت میں روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت سورہ اخقاف کی آیت نمبر پندرہ پڑھا کریں اور لفظ ذریتی پر اپنے بچے کا تصور کریں انشاءاللہ لڑکا نیک ہو جائے گا سالح ہو جائے گا تیسرا قرآن وزیفہ سورت القافرون روزانہ دس مرتبہ پڑھ کر والدین اپنی اولاد پر پھونکیں انشاءاللہ اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے گی ناظرین یہاں آخری قابل توجہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے نوٹ کیجئے اپنی اولاد کو چھوٹی عمر سے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ترہیب دلائیں اچھی مجلس بچے اختیار کریں گے تو وہ خود بخود نیک اور سالے بن جائیں گے بری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان پر برائی کا اثر ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر بات سمجھائی ہے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور بد ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کسطوری بیچنے والے اور بٹھی دھوکنے والے کی کسطوری والا یا تو تجھے یوں ہی دے گا توفے کے طور پر سونگنے کے لیے یا تو تو اس سے خرید لے گا یا تو اس سے اچھی خشبو پائے گا اور بٹھی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا بری بو تجھ کو سنگنی پڑے گی سہی مسلم دعا ہے کہ یا اللہ رب العالمین سب کی اولادوں کو نیک فرماوردار بنا صحت و ایمان والی زندگی اطاف فرما آمین سمع بین محضرت ناظرین اگر آپ کو ماری ویڈیو چھے لگی ہو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیو دکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر گار بیٹھے بٹھائے آن لائن اپنے بچوں کو ناظرہ کرنے کریم کی تعلیم دے لانا چاہتے ہیں مارے سے ترابطہ کریں مارا واتس ایپ نمبر ہے 0306-8983012